اسلام علیکم دوستو برڈ فائل میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی وڈیو میں ہم کیج اور کالونی کا کمپیرزن کریں گے کہ کون سے برڈز کے لیے کیجز بہتر ہیں اور کون سے برڈز کے لیے کالونی بہتر ہے اور کن کیسیز میں آپ کو کالونی رکھنی چاہیے اور کن کیسیز میں یا کن وجوہات کی وجہ سے آپ کو کیج سیٹ اپ یعنی پیر ٹو پیر لگانا آپ کے لیے فائدے میں رہے گا چلیں دوستو وڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے آپ کے لیے کونسا آپشن بہتر ہے دوستو اس میں سب سے پہلے اگر کاشٹ کی بات کریں تو کالونی آپ کو سستی پڑتی ہے جبکہ کیجز یعنی کہ جب آپ پیر ٹو پیر لگاتے ہیں برڈز تو آپ کو اتر ہی کیجز چاہیے ہوں گے تو کیجز آپ کے مہنگے پڑتے ہیں بنسبت کالونی کے مثال کے طور پر اگر آپ نے دس بھئی دس کی ایک کالونی بنائی ہے اور اس میں آپ نے پچیس پیر رکھا ہے فینچیز کا یا لبرز کا یا کاکٹیل کا تو انہی پیرز کو یعنی دس سے بارہ پیرز کو آپ نے ایڈیسٹ کرنے کے لیے اگر کیجز آپ کو چاہیے ہوں گے تو آپ کو تقریباً دس خانوں والے کیجز بنانے پڑیں گے جو کہ کلیر کٹ سی بات ہے کہ کالونی سے کہیں زیادہ مہنگے پڑیں گے آپ کو اگر آپ کی کالونی ہے جس میں آپ نے پانچ پیس رکھنے ہیں تو وہ اس کی کاشٹ آپ کو پڑھ جائے گی چار سے پانچ ہزار جبکہ اگر آپ نے انہی پیرز کو فارس اپل کوکٹیل کے پیر ہیں ان کو کالونی میں رکھنے کے بجائے سیٹ اپ میں رکھنا ہے تو وہ وہاں پر آپ کو کاشٹ وہی کیج جو ہے آٹھ سے دس ہزار کا اور بعض کیسی میں اچھی وائد لیتے ہیں بڑا سائز دیتے ہیں تو وہ آپ کو سولہ سے سترہ ہزار میں وہ کیج پڑھ جائے گا دوسرا نمبر پہ دوستو پوائنٹ ہے سپیس یعنی کہ آپ کے پاس جگہ کتنی ہے کالونی جو ہے وہ کم جگہ لیتی ہے جبکہ جو کیجیز ہیں وہ زیادہ جگہ لیتے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو کالونی جو ہے وہ فکس ہوتی ہے یعنی جہاں آپ نے بنا دیا وہ وہیں پر ہی رہے گی ٹھیک آپ اس کو موو نہیں کر سکتے جبکہ کیجیز جو ہے وہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق چھت پہ چھت سے ممٹی میں ممٹی سے آپ نیچے والے فلور میں کمروں میں کمروں کے اگر جگہ کم پڑ گیا تو آپ ان کو گراج میں کہیں بھی آپ ان کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی پبندی نہیں ہوتی جبکہ کالونی آپ نے جہاں بنا دی نہیں ہے وہ وہیں پر رہے گی سردی ہے گرمی ہے کچھ بھی ہو جائے کالونی آپ نے اگر وہاں سے ہٹانی ہے تو آپ کو ان کے جو انگلز ہیں انگل آئرنز ہیں یا جو آپ نے چھت ڈالی ہے وہ آپ کو اٹھانی پڑے گی اور اگلی جگہ پہ جہاں پر آپ جائیں گے تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ اسی سائز کی آپ کو سپیس مل سکے تو اس لئے اس پوائنٹ میں کیجز بہتر ہیں کالونی کی نسبت نمبر ون جو تھا جس میں کارس تھی اس میں کالونی بہتر تھی کیجز کی نسبت یعنی کالونی سستی تھی کیجز مہنگے تھے دوسرا جو پوائنٹ ہے سپیس والا اس میں کیجز بہتر ہیں کالونی کی نسبت کیونکہ آپ کے پاس مرضی ہوتی ہے آپ کیجز کو مختلف جگہ پہ چار چار پیرز کر کے یا پانچ پانچ پیرز کر کے آپ مختلف جگہ پہ کیجز کو انسٹال کر سکتے ہیں جبکہ کالونی میں اگر آپ کے دس پیر ہیں تو وہ کالونی وہی پر رہے گی اگر آپ کے پانچ پیر ہو جاتے ہیں تو تب بھی کالونی وہی پر اتنی ہی جگہ پہ آپ کی لگی رہے گی تیسرے نمبر پہ دوستو اگر ٹائم کنزیومنگ کی بات کریں یعنی کہ آپ کا کتنا ٹائم لگتا ہے برٹس کی اوپر تو اگر آپ کے پاس کالونی ہے تو اس میں دوستو آپ کا کچھ ٹائم نہیں لگے گا یعنی کہ بہت کم ٹائم لگے گا اس میں آپ نے جس تین برتن چینج کرنے ہوں گے ایک پانی کا دویا اس کو دوبارہ رکھ دیا دانہ آپ نے فریش کر کے دوبارہ رکھ دیا اگر آپ سافٹ فوڈ سرف کر رہے ہیں تو آپ نے تیسرا برتن سافٹ فوڈ کا رکھ دیا اور آپ کا کام ختم جبکہ کیجز میں اگر آپ نے پیر ٹو پیر لگائے ہوئے ہیں تو آپ نے ہر برتن میں ہر پیر کے لیے تین برتن چینج کرنے ہے اس میں پانی کا دانے کا سافٹ فوڈ کا یعنی کہ کالونی میں اگر آپ نے تین برتن چینج کی ہیں تو آپ کے پانچ منٹ لگیں گے جبکہ کیجز میں اگر آپ کے پاس چھ جوڑے بھی ہیں سات بھی ہیں تو آپ کا ماہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا یعنی چھتیا اٹھارہ برتن چینج کرنے میں آپ کا آدھا گھنٹہ سرف ہوگا جبکہ کالونی میں آپ کے پاس بہت آسانی ہے دروازہ کھولا تین برتن چینج کی ہے اور آپ کا کام اس جو فیڈ کا کام ہے دانہ پانی چینج کرنے والا وہ آپ کا وائنڈ اپ ہو جائے گا اس پوائنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کالونی بہتر ہے بنسبت کیجز کے دوستو چوتھے نمبر پر اگر آپ بات کریں صفائی کی یعنی کہ آپ نے صفائی کرنی ہے اپنے سیٹپ کی اگر آپ کے پاس کالونی سیٹپ ہے تو اس میں آپ کا اگر دس بہی دیس کی کالونی ہے تو اس میں آپ نے جسٹ دس سے پندرہ منٹ لگیں گے آپ کی کالونی صاف ہو جائے گی جبکہ اگر آپ کے پاس تین سے چار کیجز ہیں ٹاور کیجز میں آٹھ آٹھ پورشنز ہیں تو اس میں ہر پورشن کی ٹرین کالیں گے اس کو صاف کریں گے دوبارہ لگائیں گے اسی طرح آپ کے جہاں کالونی کو صاف کرنے میں دس منٹ لگتے ہیں وہاں آپ کے جو تین سے چار کیجز ہیں وہاں ان کو صاف کرنے میں آپ کا ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے سے برنسبت کیجز کے پانچوہ نمبر پر دوستو تھوڑا سا ٹیکنیکلی بات کریں تو جو پیرنگ ہوتی ہے کالونی میں یعنی آپ نے پتھے کے کالونی میں شفٹ کیے وہ اڈلٹ ہوئے تو انہوں نے پیرنگ سٹارٹ کر دی تو وہ نیچرل پیرنگ ہوتی ہے یعنی کہ برڈ کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ کون سا فی میل جو ہے وہ کس میل کے ساتھ پیر کرتا ہے اور کون سا میل جو ہے وہ کس فی میل کو سلیکٹ کرتا ہے تو یہ ان کی اپنی ویل ہوتی ہے مرضی ہوتی ہے نیچرل پیرنگ ہوتی ہے اور نیچرل پیرنگ جو ہے وہ پوزیٹیو ہوتی ہے اس کی جو بریڈ ہے وہ بھی اچھی آتی ہے اور اس میں جو چیز کی ریشو ہے وہ بھی آپ کے سامنے پوزیٹیو ہوتی ہے جبکہ دوستو کیج سیٹر میں آپ نے ایک میل کو پکڑا اس کو اپنی مرضی کی فی میل دے دی تو وہ مجبوراں یعنی بائی فورس پیرنگ ہوتی ہے اس میں اتنے اچھے ریزرٹس نہیں آتے جتنے اچھے کالونی میں آتے ہیں پیرنگ وہ بھی اچھی ہوتی ہے سٹرونگ ہوتی ہے لیکن اگر ہم دونوں کو کمپیرزن کریں تو جو کالونی کی پیرنگ ہے یا نیچرل پیرنگ ہے وہ جو بائی فورس پیرنگ ہوتی ہے اس سے کہیں بہتر ہوتی ہے اس کے بعد دوستو اگر ہم چھوہاں پورنٹ ڈسکس کریں یعنی برڈز کی ہیلتھ کو دیکھ کے تو دوستو جو کالونی ہوتی ہے اس میں اگر ایک وائرل ڈسیز آتی ہے تو وہ چانس ہوتا ہے کہ سارے برڈز کو افیکٹ کر سکتی ہے کیونکہ پانی برطن ایک ہوتا ہے دانے کا برطن ایک ہوتا ہے اور پھر آپس میں ان کونٹیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بھی وائرل ڈسیز ہو تو کالونی میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب موٹیلٹی آتی ہے تو جو ریشو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک انفیکٹڈ برڈ باقی برڈز کو بھی انفیکٹ کر دیتا ہے جبکہ کیج برڈ میں یعنی سیٹ اپ میں یا پیر ٹو پیر لگانے میں ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ایک برڈ انفیکٹڈ ہے تو باقی برڈز جو ہیں وہ ان کا چانس ہوتا ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں ان میں وہی ڈزیز آنے کے چانسز کم ہوتے ہیں اور آپ کو سامنے نظر آ جاتا ہے آپ کا برڈ کہ یہ بیمار ہے یا سلو ہے اس کا ٹیٹمنٹ سٹوارٹ کر دیا جائے جبکہ کالونے میں ایک سر ایسی بھی ہوتا ہے کہ ایک برڈ بیمار ہوتا ہے لیکن کالونے میں باقی برڈز کے ساتھ آپ کو فیل نہیں ہوتا ہے یا ابزرب کرنے میں تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو انفیکشن ہے وہ ایک لیمٹ کو کراس کر جاتا ہے اور جب آپ کو پتہ لگتا ہے تو اس ٹم تک کافی نقصان ہو چکا ہوتا ہے جبکہ کیج سیٹم میں پے ٹو پے لگانے میں ہر برڈ آپ کے نوٹس میں ہوتا ہے آپ کے سامنے اس کا جو چال چلن ہوتا ہے یا اس کی جو مومنٹ ایکٹیوٹیز ہوتی وہ آپ کے سامنے ہوتی ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ برڈ بیمار ہے یا سلو ہے یا کس لیول کا اس میں انفیکشن ہوا ہے اس کے بعد دوستو اگر سائز کو برڈز کی فلائنگ ہے اس کو دیکھیں تو کالونی میں سائز زیادہ ہوتا ہے برڈز کے پاس فلائنگ کرنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے سپیس زیادہ ہوتی ہے تو ان کا جو ڈیجیسٹیف سسٹم ہوتا ہے یعنی کہ جو نظام انحضام ہوتا ہے وہ پراپر کام کرتا ہے کیونکہ جیسی برڈ فیڈ یا میک سیڈ کھاتا ہے اس کو برن کرتا ہے فلائنگ کی شکل میں تو اس کا جو ڈیجیسٹیف سسٹم ہے وہ امپروومنٹ اس میں آتی ہے اور جو اس کا امیون سسٹم ہے وہ اچھا رہتا ہے جبکہ پیر ٹو پیر لگانے میں یا کیجیز میں اس طرح کی فلائنگ برڈز کو نہیں ملتی جس کی وجہ سے ایک تو ان کی یوٹیلیزیشن کم ہوتی ہے دوسرا ان کا برن کم ہوتا ہے تیسرا ان کا جو ڈیجیسٹیف سسٹم ہوتا ہے وہ اتنا امپرووم نہیں ہوتا یا اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا جتنا کلونی برڈز کا ہوتا ہے تو اس تنادر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کلونی ہے وہ بہتر ہے کیونکہ اس میں جو فلائنگ کی وجہ سے سائز اچھا بنتا ہے پرو میں شائن مطلب اچھی آتی ہے فیدرز اچھے گرو ہوتے ہیں اور اسی سائز کو دیکھتے ہوئے جو کل برڈز کی جو بریڈ ہوتی ہے اس میں بھی بریڈ میں بھی پوزیٹیف اثر ہوتا ہے جو کلونی برڈ ہوتا ہے ان کی اس کے بعد دوستو آٹھوے نمبر پر اگر ہم ایک پوائنٹ ڈسکس کریں جس میں فائٹنگ کا ایشو ہوتا ہے لڑائی کا انصر اکثر کلونیز میں دیکھا گیا ہے اس میں دوستو جو بجز کی لڑائی ہے وہ سب سے زیادہ خونخوار ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے پیرز جو آپ کے بریڈر جوڑے ہوتے ہیں وہ بھی ایکسپیر ہو جاتے ہیں لڑائی میں زخمی ہو جاتے ہیں ڈسیبل ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی برڈر کی بریڈ آئی ہوئی ہوتی ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس میں اکثر بریڈ جو ہے وہ ضائع ہونے کا اندیشہ یہ چانس زیادہ ہوتا ہے جبکہ کیج ٹو کیج میں لڑائی کا زیرو پرسنٹ یا ایک پرسنٹ چانس بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کیج ٹو کیج پیرز کو ہر پیر کو لیدہ لیدہ رکھا ہوتا ہے تو اس میں تو لڑائی کا ایک پرسنٹ بھی چانس نہیں ہوتا جبکہ کلونی میں یہ ایک ساتھ دیکھنے کو ملا ہے کہ جو لڑائی کی کلونی ہے بجز کی ہے فنچیز کاکٹیل ان میں لڑائیاں ہوتی ہیں فنچیز کی لڑائی بنسبت کم ہوتی ہے دوسرے برڈز کے جبکہ جو لڑائی ہیں وہ بھی لڑتے ہیں اور یہ دوستو لڑائیاں خاص کر اس ٹائم پر دیکھنے کو ملتی ہیں جب بریڈنگ سینہ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ نے مٹکیاں اور باکسز لڑائی ہوتے ہیں تب جو لڑائی آپ کے برڈز میں سامنے آتی ہے اس میں سب سے جو زیادہ شدت کی ہے وہ بجز میں ہے اس کے بعد لڑ برڈز بھی لڑتے ہیں کوکٹیل بھی کسی آتھ تک باکسز کے پیچھے لڑ لیتے ہیں فنچیز بھی لڑتے ہیں لیکن جو خون خوار یا زیادہ جو اگریسیو نس ہوتی ہے وہ بجز کی لڑائی میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اکثر آپ کے بڑے جوڑے بریڈر جوڑے بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور اکثر جو ہے نئی بریڈ بھی آپ کی ضائع ہونے کے چانس ہوتی ہیں دوستو اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کلونی میں ایک سال لڑائی نہیں ہوتی دو سال نہیں ہوتی لیکن کسی ٹائم بھی لڑائی ہو جائے گی تو وہ اچھا خاصا نقصان آپ کا ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوستو لاس پوائنٹ جو کافی امپورٹنٹ ہے کافی مین پوائنٹ ہے اس میں دوستو جو کلونی برڈ ہوتے ہیں یا کلونی کو آپ جو اس کا ریکارڈ ہے ہسٹری وہ آپ مینٹین نہیں کر سکتے یا اس میں مشکل ہوتی ہے ایکس کی کینڈلنگ کرنا انفیٹیلٹی چیک کرنا پیس کی ریشو چیک کرنا یہ آپ کا کیج سیٹ اپ جہاں آپ نے پیر ٹو پیر لگایا ہوتا ہے وہاں بہت ایزی ہوتا ہے اور بہت آسانی سے اور بڑی اچھی آپ مونیٹرنگ اور اس کا ریکارڈ مینٹین کر سکتے ہیں کہ کس پیر نے کتنے ایکس دی ہیں اس میں کیا رزلٹ آیا اس کا اور اگر آپ نے فورسٹنگ کرنی ہے تو وہاں پیر ٹو پیر یا کیجز میں آسانی سے کر سکتے ہیں جبکہ کلونی میں اکثر برڈز ایسے ہوتے ہیں جو سارا سال دو تین سال بریڈ ہی نہیں کر رہے ہوتے لیکن آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ برڈ چل رہا ہے بریڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یا ویسی کلونی میں دندناتا پھر رہا ہے جبکہ کیجز میں آپ کے پاس ہر برڈ کا آپشن ہوتا ہے ہر برڈز کو مونیٹر کر سکتے ہیں سیپرٹلی آپ اس کا ریکارڈ میں ٹرین کر سکتے ہیں آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس برڈ نے کتنے کلچ میں کتنے ایکس دیئے تھے کتنے فٹائل ہوئے کتنے ان میں سے ڈیڈین شل ہوئے اور کتنے چکس نکلے ان کا رزلڈ کیا نکلا ان کی ورکنگ میں آپ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے جبکہ کلونی میں آپ یہ کرنا کافی عد تک مشکل ہوتا ہے اور کوئی اس کیسید میں ناممکن ہو جاتا ہے کہ آپ ہر مٹکی ہر باکس کو چیک کریں اور دیکھیں کہ اس مٹکی میں کونسا جوڑا لگا ہوئے اس مٹکی میں یا اس باکس میں کونسا پیر لگا ہوئے اور اس کی کیا ریشوئی ہے ڈیڈین شل کتنے ہوئے انفیٹائل کتنے ہوئے اور فورسنگ کس پیر کی کہاں کیتی تو کلونی میں یہ چیز آپ سمجھنے کے نہیں کر سکتے جبکہ کیجیز میں یہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہر برڈ کا ہر پیر کا ریکارڈ آپ کے پاس مینٹین ہو سکتا ہے تو اگر خاص اس پوائنٹ کو سامنے رکھیں تو اس میں جو کیر سیٹ اپ ہے وہ کلونی سیٹ اپ سے کسی بہتر ہے تو دوستو ہم نے آج کی وڈیو میں نو پوائنٹس ڈسکس کیے کہ کیجیز بہتر ہیں یا کلونی بہتر ہے یا کون سے پوائنٹس میں کون سا آپشن بہتر ہے اٹس ڈیپنڈز اون یو کہ آپ کو کون سا سوڈ کرتا ہے نیکس وڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ